کوئی نہ کہے کہ ہمیں نہیں کہا گیا تھا بار بار ہم کہتے ہیں کہ ہم ایسے بیکار روک بھی نہیں ہیں کہ ہمارے کوئی کام نہیں تھے ہم یہاں بیکاری کے لیے آئے ہیں یا یہ کہ خدا نہ خاصتہ میں اپنے ماں بینوں سے محبت نہیں تھی اپنے گھر سے محبت نہیں تھی ہم یہاں آئے ہیں تمام دنیا کو ہم نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے ہم نے ساری دنیا کو کہا ہے اسی رات کو جب انتخابات ہوئے تمام پارٹیوں نے انتخابات کو ریجیکٹ کیا اور کہا کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے ہم یہ ویلہ لے کے یہاں آئے ہیں یہاں ہمارے ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ ہے پاکستان یقیناً اسلامی ہوگا کتنا اسلامی ہے آپ کو بھی پتا ہے کتنا جمہوریہ ہے آپ کو بھی پتا ہے اور کتنے ہم پاک لوگ ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہے ہم کم سے کم پاکستان کے رہنے والے فوجی پاکستان کے رہنے والے جج پاکستان کے رہنے والے علمی دین پاکستان کے رہنے والے بڑی اکثریت ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو پھر ہمارا ایمان ہے خدا کی آخری کتاب پہ اس کتاب کا حکم ہے ہر آدمی غور سے سنیں اس کتاب کا حکم ہے قرآن کرنگ کا حکم ہے کہ آپ سچی گوائی نہ چھپائیں آپ سچی گوائی نہ چھپائیں اگر وہ تمہارے اپنے باپ کے خلاف ہو تمہارے اپنی ماں کے خلاف ہو تمہارے اپنی ذات کے خلاف ہو ہم اس قرآنی آیات کا واسطہ پاکستان کے تمام بیس کروڑی نسانوں کے دیتے ہیں ہم یہاں آئے ہیں گیارہ دن ہو گئے ہیں بارہ دن ہم اسی آیات کا آپ کو واسطہ دیتے ہیں آپ خدا کو عذر و ناظر جان کر کہیں کہ انتخابات میں داندلی ہوئی یا نہیں ہوئی ہم صرف اس لیے آئے ہیں ہمیں جو راستہ بتانے والے ہیں جرنیل بھی جانتا ہے جج بھی جانتا ہے ہر افسر جانتا ہے ہر آدمی جانتا ہے کہ داندلی ہوئی اور یہ بھی پتہ ہے کہ داندلی کس نے کی داندلی افواج فاکستان کے اداروں نے کی ہے ان کا یہ کام نہیں ہے آئین کی روح سے انہوں نے حرف اٹھایا ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے دو آکیات میں بیان کرتا ہوں ہر پاکستانی غور سے سنیں ان اجتماعات کو آسان نہ لیا جائے انیس سو ستر میں پہلی دفعہ پاکستان میں انتخابات ہوئے کسی کے ویم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پاکستان میں کتنے بڑے توفان اٹھیں گے ہم بے ایمان لوگ نہیں ہیں ہم منافق لوگ نہیں ہیں یہ دنیا جانتی ہے کہ وہ انتخابات پاکستان کے ایک فوجی جرنیل مرہوم آغا محمد یایہ خان کی سربلائی میں ہوئے تھے اور تمام دنیا کہتی ہے کہ بہت بہترین اور غیر جانبدار انتخابات ہوئے تھے پاکستان کے عوام نے فیصلہ کیا بلوچستان اور خیبر پشترخواں میں قومی سوال کو مسئل کی پاکستان میں مجیب کے چے مقات کو سندھ اور پنجاب میں روٹی کپڑا اور مقام کے نارے پر اگر ہم حق سلیم رکھتے ہوتے تو ان نتائج سے ہم یہی سوال مکالتے کہ پاکستان کے دو سوال حلطلب ہیں ایک پاکستان کا نیشنل پویشن دوسرا پاکستان کا بھوک اور غربت کا سوال ہم نے کیا کیا ہم نے ان انتخابات کے نتائج سے انکار کیا اس طرح لوگوں نے جلسے کیے اس طرح لوگوں نے جلوس تکا لے کسی نے کسی کے کان پہ جون تک نرنگی نتیجہ کیا ہوا سمام پاکستان میں ایک زلزلہ ایک توفان عوانی ابھی جذبات کا امڑ آیا اور اس کے نتیجے میں پاکستان ٹوٹ گیا یہ ایک انتخابات ہے میرے پیپل پارٹی کے دوست کرے ہیں دوسری بات جب مرہوم ظلفکار علی پٹو نے انتخابات کروائے وہ جیت رہے تھے وہ جیت سکتے تھے لیکن ان کے نادان دوست بیروکریسی میں جو لوگ تھے انہوں نے دھاندلی کی الیکشن میں بھی اس طرح لوگ نکلے انہوں نے کہا دھاندلی ہوئی ہے اس کا علاج ہونا چاہئے آپ نے اس کی فروانہ کی نتیجہ کیا ہوا ایک طوفان اٹھا اس کے نتیجے میں ظلفکار علی بٹو عمر ہوں عمر بر کے لئے شہید ہوئے پانسی چل گئے ایک دفعہ پھر میں وارد کرتا ہوں پاکستان کے تمامی داروں کو اگر آپ نے ان شریف لوگوں کی بات نہ سنی تو اس سے عوام میں وہ اوبار اٹھے گا اور اس کے نتیجے میں خدا اللہ خاصتہ پھر بات اس سے نہیں چلے گی کہ استفادہ دو پھر بات اور مطالبے ہوں گے پھر یہاں مہنگائی کا جو طوفان ہے جو لا قانونیت کا طوفان ہے جو ظلم کا طوفان ہے اس کے خلاف جب اوبار نکلے گا پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوگا ہم وارد کرتے ہیں ہر آدمی کو عمران سے لے کر جو بھی ہیں سب کو میں نے خود تجویز بھی کی ہے اور اپنی پاچی کو اندر سے بات کی ہے ہدایت ابھی نہیں دیں لیکن ہم ہدایت دیں گے ہم اس ہم اس اجتماع کی سپورٹ میں ہم اس اجتماع کی سپورٹ میں اپنے علاقوں میں موسیٰ خیل سے لے کر چمن تک چمن سے لے کر سپی تک سواد سے لے کر باجہ وڑ تک ہم تمام پشتر خواہ وطن میں لوگ اسے کہیں گے کہ اس مارس کے حق میں نکل پڑو نکل پڑو ہر دسٹرک میں نکل پڑو ہر دیویجن میں نکل پڑو ہر شہر میں پھر دیکھتے ہیں کون مائی کا لال ہمارا راستہ لوگتا ہے میری قسم نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر قدم بڑھاؤ قدم بڑھاؤ ہماری تجویز ہے تمام پارٹیوں کو ہم میں یہ قوت ہے اس اجتماع میں یہ قوت ہے مولانا فضل الرحمن صاحب اوامی نیشنل پارٹی پیپلز پارٹی مسلم لیگ کا وہ گروپ جمعہ نواز شریف بلکہ ساری مسلم لیگ اور ہم میں یہ قوت ہے کہ ہم اس پاکستان کے ہر شہر کو ایسا جام کر سکتے ہیں کہ پرندہ پر بھی نہیں مار سکا گا ہمیں مجبور نہ کیا جائیں سیدھی سادھی بات ہے کوئی کہے گا یہ اجتماع چلا جائے گا یہ مار چلا جائے گا یہ مار جب اٹھے گا تو پھر تخت گرائے جائیں گے پھر تاجن اٹھائے جائیں گے پھر انقلاب ہوگا ایسا انقلاب پھر عوام راج کرے گی اللہ کے بندے راج کریں گے پھر یہاں نہ کوئی فلانہ خان ہوگا نہ کوئی فلانہ خان ہوگا ہم کچھ نہیں چاہتے ہم یہ چاہتے ہیں آپ نے وعدہ کیا ہے ہمارے ساتھ آئین یہ آدمی سندھی ہے یہ میری مادری زبان پشتوں نہیں سمجھتا میں اس کی سندھی گزارے کرنے تاں اچھی طرح نہیں سمجھتا وہ دوسرا بروچ ہے وہ تیسرا پنجابی ہے وہ جو کہا ہم کو جو چیز کچھے کیا ہے وہ آئین ہے آپ جب اس کو چھڑتے ہیں تو آپ پاکستان کی بنیادوں پر حملہ کرتے ہیں اور یہ حملہ نہ ہم کسی جرنیل کو کرنے دیں گے نہ کسی کرنیل کو کرنے دیں گے نہ کسی جج کو کرنے دیں گے نہ کسی ملا کو کرنے دیں گے نہ کسی پیر کو کرنے دیں گے نہ رہے تک بھی آئین کو آئین کو آئین کو آئین کو آئین معایدہ ہے اس نے مجھ کو اس سومروں کو اس پلوچ کو اس پنجابی کو اس عیسائی کو اکٹھا باندھا ہوا ہے اس کو آپ کیوں وہ کرکاتے کی کوشش کرتے ہیں یہ نہیں ہوگا ہم کچھ نہیں چاہتے ہم پشتور ہم بلوٹ ہم سندی ہم پنجابی ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے پوچھا جائے پاکستان کی خارجہ پالیسی کیسے بنائی جائے گی ہم اس میں اصدار ہوں گے ہم سے پوچھا جائے ہم سے مراد محمود سے نہیں فضل رحمان سے نہیں عوام کے وٹوں سے منتخب لوگوں سے پوچھا جائے قسم دے دو پھر بھی ہے یہ مارا ہے شاہ محمود قریشی پھر ہے پھر خانہ ہے اس کو قسم دے دو اسے پتہ ہے خارجہ پالیسی کا بنتی ہے پلانا وزیر خارجہ ہے لانت ہوئی سے وزیر خارجہ پہ ہے وعدہ ہم چاہتے ہیں کہ امران پاکستان کا واقعی وزیراعظم ہو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے وزیر خارجہ دنیا میں بھی عزت نہ ہوں دن با دن پاکستان اکیلا ہوتا جا رہا ہے ہم اس تنہائی کو بچانے کے لیے آئے ہیں ہمیں تم کیا مت دو ہمیں تم کیا مت دو کیا کہ ہوگا حملہ کریں گے آپ ایک پرامن جلوس پر حملہ کریں گے کیا ہوگا کچھ سو و دو سو آدمی مر جائیں گے آپ کو پتہ ہے پشتون وطن میں جب آپ کسی کے بچوں کو مانتے ہیں مارتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا ہمیں اس موت سے جو کھانسی سے آئے اس موت سے جو بدبخت ٹی پی سے آئے اس موت سے جو کسی بیماری سے آئے اس موت سے ہمیں یہ موت بہت عزیز ہے جو وطن کی ازادی کھیلی آتی ہے جس پہ گولیاں مرتی دان میں جائے جو ہمیں مارنا چاہتا ہے جو ہمیں مارنا چاہتا ہے بسم اللہ ویلکم دن کیا مات تو خوشار خرچک کا ایک شیر ہے اس کا ایک بچہ مراتا پشتوں میں جب وہ آیا تو اس کا شیر ہے کش کے زوان زوی دا ابغان پننن کی مروای کش کے زوان زوی دا ابغان پننن کی مروای نچی گول زر روان دی لکلتا کا سایی سوم رو بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ کاش میرا یہ بچہ وطن کے ننگ پہ مرا ہوتا آج وہ رضائی سے جا کے قبر میں داخل ہو رہا ہے ہم رضائی میں مرنے والے نہیں ہیں اور ناپلی زندگیوں سے ہم تنگ ہیں نو ہم چاہتے ہیں آئیں ہم او تمام جو اپنے ہمیں جیلے دی ہیں اپنے ہمیں پیچا ہے اپنے ہمیں مارا ہے اپنے ہمیں گالیاں دی ہیں ہم یہ سب معاف کرنے کے لئے تیار ایک بات ایک وعدہ ہم سے کرو کہ آج کے بعد یہاں یہاں اللہ کی بات اللہ کے بعد یہاں آئین کی حکمرانی ہوگی عوام کے ووٹو کی حکمرانی ہوگی ہم آپ کے اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ بھائی ڈنڈون کے نیچے بندوقوں کے نیچے آپ ہمیں سجدہ کرنے پر نبابا ہم نے ایک سجدہ کرنا ہے ایک سجدہ اور وہ ہم نے کیا ہے اور ہم ایک بار صاحب ٹھیک فرماتے ہیں کہ ایک سجدہ یہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات وہ سجدہ بس اور ہم نے دیتا ہے اور ہم نے دیتا ہے اس سے دیتا ہے کسیم دے کہ خلاحی نال آوام چاہتا ہے چیسواز کہ یہ موڑا رکھتر پل کی یا جدہ پلاہ حق پل چیتے ہمت بکووئی جمت بکووئی ہمت بکوو جگری نکوو دا یہ اجتماع دولا کتا اس دن سردرو امران بھائی اس دن سردرو جب تمام پاکستان ازادی مارچ بن جائے گا جب سکر مند ہوگا جب کوئی جا بند ہوگا جب پشاور بند ہوگا اور آج ایک نئی خبر خوشخبری مہنی قبائل کے لوگ آئے تھے ملکان انہوں نے کہا کہ ہم آئیں گے اس سٹیج پہ ہم تقریر کریں گے اور روزانہ ہمارے سینکلو لوگ جنڈو سمیت اس مارچ میں شامل ہوں گے آج شام کو آئے تھے وہ آپ کے پاس آئیں گے لوگ آنے والے ہیں راضی میں ڈیر خالق عزیزان منافق آرم مولانا فضل الرحمن صاحب کی تقریر کا آپ انظار کر رہے ہوں گے میں کچھ بلٹھی ہان گیا پتہ نہیں کیا کہ گیا برحال جو کہا ہے امانداری سے کہا ہے اس کو پھالنا ہے یہ ہمارا ملک ہے یہ ہمارا ملک ہے اس کو ہم نے چلانا ہے اس کو ہم نے بچانا ہے اس کے لئے ہم نے قربانی نہیں کرنی ہے لیکن قربانی تب ہوگی جب آوان کی منتخب حکومت ہوگی میڈیا والو کچھ دوہیمت کرو یا کچھ دوہیمت کرو یا کچھ لکھو کچھ لکھو کچھ دکھاؤ کچھ نہیں ہوگا راج کرے گی خلقِ خدا زندہ بات کچھ لکھو محبتی کامر دیا ہے پہلے سب حربے دم توڑتے جا رہے ہیں کل سے کچھ لوگ کچھ لکھنPerfect دیا ہے اشتر arrمگا کچھ لکھ Twilight کچھ لوگ